اسلام علیکم پرگیم آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رزا عباس ممتاز ٹی وی انکر اور اکنے قومی شملی ڈاکٹر عامل عاقت حسین کل انتقال کر گئے ان کی خبر کے بعد جس طرح سے پوری پاکستان میں ایک سوگوار فضا رہی ہے ان کی انتقال کے پر صدر پاکستان وزیراعاصم پاکستان وزیر خارجہ اور تمام جو سیاسی شخصیات ہوں مذہبی شخصیات ہوں یا سماجی شخصیات ہوں سبھی نظاری تعزید کیا ہے اگر ہم بات کر لیں مختصر سی گو کہ ایک ایسی شخصیت وہ رہے وہ یقینی طور پر ایک غیر معمولی شخصیت رہی ہیں جنہوں نے ہم نے دیکھا کہ اگر بات کر لیں گے رمضان ٹرانس میشن کے حوالے سے تو وہ اس ٹرانس میشن کا ٹرینڈ سیٹ کرنے والے تھے ایک حیثیت میں ایک محضبان کی حیثیت اپنے کیلئے کا آغاز کرنے والے جس طرح سے بہت جل انہوں نے اپنی اس بلندیوں اس نہش تک انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ عروج دیکھا جو شاید ہی کسی دیگر کے حصے میں آیا ہو اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے معروف محضبان تارک عزیز کے بعد اگر کسی کو اس حیثیت میں اتنی مقبولیت ملی ہے تو وہ یقیناً ڈاکٹر آمل لیاقت حسین ہی تھے انہوں نے جہاں پر مختی پروگیمز کے ٹرنڈ سیٹ کیے وہیں پر ایک مذہبی شخصیت کے حوالے سے بھی بڑی وہ پہچاند رکھتے تھے اسلامی امور کی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے وہ دسترست رکھا کرتے تھے اور اسلامی تاریخ ہو ان تمام چیزوں کے حوالے سے کافی حد تک یا الفاظ کے ذخائر کے اوپر ہو ان چیزوں کے اوپر انہیں کافی حد تک قبور تھا زندگی میں جہاں پر انہوں نے عروج دیکھا تو وہیں پر انہوں نے انتہائی زوال بھی دیکھا ہے اپنی خود ویڈیو میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے ماہ رمضان یا دیگر جو پروگیمز ہیں ان کے میں نے ٹرنڈ سیٹ کیے ہیں اور کوئی بھی چینل مجھے کسی بھی قیمت کے اوپر لینے کے لیے تیار ہوتا تھا مگر اب وقت یہ آ گیا ہے کہ کوئی بھی جو ٹی وی چینل ہے وہ مجھے لینے کے لیے تیار نہیں ہے رمضان ٹرانس میشن کے حوالے سے ہو یا کسی بھی دیگر حوالے سے کوئی پروگیم ہو تو یہ ایک شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنا ایک پیک پوائنٹ بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنا لوسٹ پوائنٹ بھی دیکھا ہے اور یقیناً ذاتی زندگی کے پر بات کرنا مقصود نہیں ہے وہ پروردگار اور ان کا معاملہ ہے وہ یقیناً پروردگار کی جو ذات ہے وہ ستان العیوب ہے وہ جلد رازی ہو جانے والی ہے وہ یا سریر و رضا کی جب ہم صدائے دیتے ہیں تو وہ جلد رازی ہو جانے والی ذات ہے وہ یقیناً ذاتی زندگی کا جو معاملہ ہے وہ انہی کے ساتھ جڑا ہے یہ یقیناً ایک غیر معمولی جو شخصیت رہے ڈاکٹر آم علاقت حسین اور جس کے پر تمام ملکی جو پاکستان کی اہم شخصیات ہیں انہوں نے زارت آزد بھی کیا ہے آج ان کی تدفین کی جائے گی عبداللہ شاہ مزار کے آہاتے کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر جیسا کہ وہ بار بار کہتے بھی رہے کہ میں یہ چاہتا ہوں متعدد انٹرویوز کے اندر انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری موت ہے وہ اس عمر میں ہو کہ میں تریسٹھ سال یا تریسٹھ سال سے زیادہ نہ ہوں اس کی وجہ جب ان سے پوچھی جاتی تھی کہ ایسا کیوں ہے تو وہ بار بار یہ بات یقینی طور پر کہتے تھے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے تو ان کی عمر تریسٹھ سال تھی تو میں نہیں چاہتا کہ گساخی ہو جائے میں عمر میں آگے نکل جاؤں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میری وفات ہو تو تریسٹھ سال سے پیچھے پیچھے یعنی باسٹھ بھی ہو جائے اکسٹھ بھی ہو جائے ساٹھ بھی ہو جائے یقیناً جب ڈاکٹر آمی لیاقت کے انتقال ہوا ہے تو ان کی عمر اکی آون سال ہے اور اکی آون سال کی عمر میں وہ ان کا انتقال ہوا ہے آج ان کی تدفین کر دی جائے گی جس کے اوپر پوست مارٹم کی حوالے سے تمام جو چیزیں ہیں وہ ادارہ جاتی کروائی پولیسیں چاہتی تھی کہ وہ کرے کہ جس طرح سے ان کا انتقال ہوا گھر کے اندر مردہ حالت میں وہ پائے گئے تو اس کے اوپر ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی نے کہا ہے کہ وہ پوست مارٹم نہیں کروانا چاہتا ہے جس کے بعد آج ان کی تدفین ہو جائے گی تو یقیناً ایک بڑھا پاکستان کے لیے ایک ایک سانحہ ہے ضرور ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ایک تبلیغ کی ہے جس طرح سے جو انہوں نے پروگیمز کی ہے جو انہوں نے ٹرنڈ سیڈ کی ہے تو یقیناً وہ ایک معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی شخصیت رہی ہیں میڈیا کے لیے ناظرین آج کے پروگیم میں ہم یقیناً طور پر بجڑ کے پر بھی بات کریں گے اور بجڑ ایک کافی بڑا چیلنج ہے اس نئی مخلوق حکومت کے لیے بھی کیونکہ بیروسکاری ہے قرضے بڑھ چکے ہیں اور افراد زر اور جس حد تک تجارتی خسارہ ہے وہ اتنا شدید ہے اور پھر فقط یہی عوامل نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ سے یقیناً طور پر عالمی سطح کے پر بھی جو عوامل ہے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ریشیا اور یوکرین کی اس جنگ کے بعد جس طرح سے پوری دنیا ہی متاثر ہوئی ہے معاشی طور پر تو یقیناً پاکستان بھی ہوا ہے تمام چیزوں کو سیٹ کرنا ہے اس حوالے سے بھی تمام تفصیلی بات کریں گے اور ایک کوشش کریں گے کہ عام اسلام میں اور الفاظ کے گورک دندے سے باہر نکلتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کر کے معاشی طور پر جب ہم ڈسکیشن کریں آج کے پروگرام میں تاکہ عام جو طبقات ہیں عام جو لوگ ہیں وہ سمجھ سکیں کہ یہ جو بجڑ ہے اس کے اندر ان کے لیے کیا ہوگا یا وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کن امیدوں کے پر پانے بھی پھڑ سکتا ہے یقین طور پر ایسا بھی ہوگا کوئی آسان بجڑ تو ہے نہیں اور اس کے ساتھ سے یقین پاکستان کی سیاسر صورتحل کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور بالخصوص پنجاب کے اندر چودی برادران جب بات کی جاتی ہے تو بڑی ان کی وزرداری کے حوالے سے بات کی جاتی ہے لیکن اب یہ خاندان بھی اختلافات شدید ہو چکے ہیں اور فیصلہ کن ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے کہ کون لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر کون لوگ پاکستان تاریک انصاف کے ساتھ بھی ہوں گے اور آئندہ کے لیے لاحی عمل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی ہم یقیناً آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ان تمام امور کے پر بات کرنے کے لیے ہمیں واشنٹن سے جوائن کیا ہے سین اصافی تذیکار فیضر رحمان صاحب نے فیصل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے فیصل صاحب یقیناً کچھ جملے آمی لیاقت حسین کی شخصیت کے پر آپ بولنا چاہیں گے آپ بولیں پھر اس کے بعد دیگر جو موضوعات ہیں وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں بہت شکریہ رضا آپ نے ایک اچھا آہتہ کیا رکھ صاحب کی زندگی کا مختصر زندگی کا آج کل کے حالات میں جب لوگوں کی عمریں زیادہ طویر ہو رہی ہیں پچاس جیسے میں نے سنا ہے پچاس لیکن آپ ایک قاون کہہ رہے ہیں لیکن یہ عمر بھی انتہائی یہ سمجھئے کہ وہ اپنی جوانی میں اس دنیا سے رفصت ہوئے اور جس انداز سے رفصت ہوئے وہ ہم سب کے لیے ظاہر ہے کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے وہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر اردو جنرلزم اردو انٹرچینمنٹ اردو کے بارے میں اپنے اسلام کے بارے میں اردو میں جتنی بھی ڈسکشنز ہیں اور اس کے علاوہ جو ایون نون اردو سپیکنگ حقے ہیں ایون ایرابیک اور دوسری جو زبانوں کی لوگ ہیں وہ بھی ان کو جانتے تھے پاکستان کے علاوہ بیرن ملک جو بات اصل آپ نے جو سب کچھ کہا وہ درست کہا اصل بات یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ ان کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی دے دیا تھا کہ وہ کچھ اس کے بعد کچھ کھو سے گئے وہ خود ان کو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا اپنا مقام کیا تھا وہ کیا چیز پا گئے ہیں اور وہ کہاں فیڈ بیک تھے ہیں ان کا جو آغاز تھا جو انہوں نے باقیادہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک جیو ٹی وی کی جو فرس ٹرانسمیشن تھی تو اس میں سب سے پہلے سب سے پہلا چہرہ لوگوں نے جیو ٹی جیو نیوس پر آمیر لیا خد حسین کا دیکھا اس کے بعد پھر جیسے کہ آپ نے خود فرمایا جو نئے نئے ٹرنڈز رمضان کے بارے میں اور جو کئی اور دوسرے پروگرامز ہیں لیکن جو عالم آن لائن ان کا جو پروگرام تھا اور جو بے پناہ مقبول ہوا جس کو ہم لوگ امریکہ میں بیٹھ کے دیکھتے تھے میرے علاوہ ہمارے گھر میں جو ان کی جو بہت بڑی فین تھیں وہ میری والدہ محترمہ تھی اور اب بھی ہیں ان کو ابھی یہ تمام مسائل سے گزرے تھے اس کا ان کو علم نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ ایک انتہائی مشہور شخصیت تھے اگر عالم آن لائن میں سمجھتا ہوں کہ اگر عالم آن لائن تک وہ رہتے اور وہاں اپنے آپ کو اور مضبوط کرتے اور امپروف کرتے تو آج ان کا مقام کچھ اور ہوتا لیکن بیسیکلی اب چونکہ وہ وفات پا چکے ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں ظاہر ہے ہم کو ایک جانے والی شخصیت کے بارے میں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام ایوب پر پردہ رکھے ان کے منزلیں آسان کرے ان کے مغفرت فرمائے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو جب وہ انٹیٹینمنٹ کی طرف آگئے جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ تاریخ عزیز کے بعد ایک ایسا پہلا ایک ایسا ہوسٹ تھا کسی پروگرام کا جو اتنا مقبول ہوا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی تو وہ ایک خوئے شخص تھے اور اسپیشلی پھر ان کی آخری دنوں میں جو ان کی ذاتی زندگی میں جو کچھ واقعات رونما ہوئے جو کہ بالکل ایک پابلک دسپلی کے طور پر کچھ دنیا میں سامنے آئے لوگوں کے تو وہ اس کا ان پر ظہر ایک بے پناہ منفی اثر ہوا اور آج آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا ان سے تمام کچھ شکایتوں کے باوجود میری تمام حمدردیاں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے چاہنے والے ہیں ان کو صبر عطا فرمائے میں یہی عرض کر سکتا ہوں اور اس میں جو آپ نے کہا کہ وہ عجیب و غریب شخصیت تھے بیسکلی اگر آپ جسے کہیں ایک استحلہ یوز کی جاتی ہے عرض میں نا بغیر روزگار یعنی وہ آپ کو آئے دن ایسے لوگ کہیں نظر نہیں آسکتے کہیں دیکھنے سکتے لیکن اس کی اس آگے آنے کے لیے انہوں نے اس کی بہت بڑی قیمت بھی ادا کی اپنے آپ کو کامپٹیشن سے ممیس کرنے کے لیے دسٹنگوش کرنے کے لیے ان کو اپنی ذاتی اپنی پروفیشنل زندگی اور اپنی ایون سماجی اور سیاسی زندگی میں بہت بڑی قیمت بھی ادا کرنے پر اس میں بھی کوئی شک نہیں صحیح فیصل آپ دیگر جو موضوعات ہیں پروگرام میں وہ بھی شامل کرتے ہیں بجٹ آج پیش ہونے جا رہا ہے اور یقیناً یہ آپ کو بھی اچھے سے معلوم ہے کہ یہ آسان بجٹ نہیں ہے اس کے اندر کافی حد تک چیلنجز ہیں اقتصادی جو ہم نے دیکھا جو سرویگ رپورٹ وہ بھی جاری کی گئی اور اس کے اندر جو احداؤ مقرر کیے گئے تھے اس کے اوپر جہاں پر یہ نئی مخروط حکومت یہ کافی حد تک کہہ رہی ہے کہ تنقید کرتے بھی نظر آ رہی ہے تو اسی چیز کو کیش کرتے بھی پاکستان تحریک انصاف بھی نظر آتی ہے کہ ہم نے جو احداؤ مقرر کیے تھے کافی حد تک ہم نے ان کو حاصل بھی کیا ہے اور ہماری جو گروت ہے وہ چھے رہی اور اسی کے ساتھ دیگر انہوں نے سنتی شعبوں کے حوالے سے اپنی کار کر دے گی جو موجودہ حکومت تنقید کر رہی ہے وہی اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں لیکن عام جو طبقہ ہے آپ ان الفاظ کے گورک دندوں کو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ حکومتیں یا جو معاشی امور کے اوپر بولنے والے لکھنے والے جو احضرات ہیں وہ ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جو عام طبقہ نہیں جانتا ہے اس کا فہم و ادراک ان کو نہیں ہوتا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بجلی کے بل اگر پہلے کم آتے تھے تو اب زیادہ کیوں آتے ہیں چینی ہمیں پہلے اگر سستی مل جاتی تھی تو اب مہنگی کیوں ملتی ہے آٹا جب پہلے سستا ہوا کرتا تو تو آج مہنگا کیوں ہے تو ان چیزوں کو ملحوزے خاتی رکھتے ہوئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے اس بجٹ کو دیکھیں بجٹ کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ اس کی تھوڑی بہت تفصیلات تو آنا شروع ہو گئی ہیں اس کے بجٹ کا کیا آجم ہوگا اور جو بڑے بڑے آپ کی جو شعبے ہیں دفاع سے لے کے تعلیم اور صحت اس پر کتنا خرچ کیا جائے گا آپ کو کتنا پیسہ ڈیٹس سروسنگ یعنی جو قرضے جو قرضوں پر سود آپ کو دینا ہے اس میں خرچ ہوگا تو جو موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور آپ نے بالکل درست فرمایا رضا کہ اصل دیکھیں باٹم لائن یہ ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے ماہرین بن کے ان آدالد شمار کو ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن ایک آم آدمی کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کیا دینے کے لیے ہے اس وقت شومیہ قسمت سے آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان اس وقت جو جو نوے نے مجموعی حجم کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دس ہزار ارب روپے کا مجموعی حجم ہے اس بجٹ کا اور جس میں نو ہزار پانچ سو ارب جی نو ہزار پانچ سو ارب مجموعی حجم لیکن اس میں جو ان کے ریونیو ہے وہ نو ہزار پاسو ہے لیکن جو مجموعی حجم کہہ رہے ہیں لیکن ریونیوز جو اتنی آئیں گے اس میں اس کا اندر ہوئے ڈیفیسٹ وہ آ رہا وہ ملاکتے پر اچھا اس میں آپ یہ دیکھئے تقریباً ساڑھے پانچ سو پانچ سو ستائیس ہے لیکن تقریباً ساڑھے پانچ سو ارب روپی صرف آپ کے جو سرکاری اس سرکار کو چلانے کے وفاقی سرکار پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ آ جائیے صوبائی سرکار صوبائی گورنمنٹ پھر وہ جناب نازیم پھر وہ یہ وہ فلان ملکے سارے تو اس میں جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ ہمارے لیف دے سکتے ہیں اچھا ایک اور بات جو دلچسپ ہے یہ تو حجم ہم کو بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے ریوینیوز ہمارے ساڑھے نو ہزار عرب ہوں گے اور دس کوئی دس ہزار کے قریب یہ سمجھئے کہ اس وقت جو ورلڈ بینک کی جو فگرز ہیں وہ ایک 38 to 45% پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے یعنی تقریباً میں تو سمجھتا ہوں آدھی ایکانومی آپ کی انڈاکومنٹڈ ہے جہاں سے نہ آپ کو کوئی ٹیکس آ رہا ہے نہ جہاں سے آپ کو کچھ گورنمنٹ کی ریوینیوز میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بڑا عراس یا تو کرپشن کے ذریعے یا لوگ اپنی آمدری ڈیکلیئر نہیں کر رہے ہیں اسے ذریعے ان کے پاکٹس میں جا رہا ہے یا سمگلنگ ہو رہی ہے تو یہ جو ایک بہت یہ اس گورنمنٹ کی اور پریویس گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ اب تک ہماری پوری اکانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کر سکے ہیں یہ ایک مسئلہ اچھا دوسری اگر آپ دیکھیں ایک اہم بات آپ یہ دیکھیں کہ جس جس اماؤنٹ کے لیے آپ اتنا بڑا آپ نے بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک سات بل چھ بلین کی بات ہو رہی ہے چھ بلین ڈالرز اب ایک بلین ہم کو مل جائیں گے تین بلین وہ رکھوا دے گا دو بلین یعنی ایک سات بلین ڈالرز کے لیے ایک اتنا بڑا ملک اور اس کی اتنی بڑی اکانومی جس کا مجموعی حجم دس ہزار عرب روپے سے زیادہ ہے اور اس پہ 38 یا 40 پرسنٹ آپ انڈاکومنٹ اکانومی آپ کر لیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں آلماست کوئی 18 19 ہزار ارب کے اکانومی ہے آپ کی مجموعی اور اس ملک میں آپ کو صرف 7 8 بلین ڈالرز کے لیے لوگوں کے ان عالمی اداروں کے پاؤں پڑھنا پڑھ رہے ہیں اور ان کے حکم پر آپ کو تمام چینجز کرنا پڑھ رہی ہے کہ آپ ہر چیز کو ہر مسئلے کو پیس آن کر دیتے ہیں ایک عام آدمی کی طرف اور وہ بیچارہ جو ہے اس چکی میں پیستہ چلا جا رہا ہے تو اب چکی میں پیستہ چلا جا رہا ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کامن سینس یہی کہتی ہے میں اتنی دور بیٹ کے کوئی بھی ماہر معیشت کا ہے وہ یہ کہے گا آپ سے کہ بھائی آپ کے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اس میں آپ کمی کریں آپ جو سرکار چلا رہے ہیں ساڑھے پانچ سو بلین روپیز کی سرکار آپ کی چل رہی ہے جو سوائے ایش اور یاشی کام دھیلے کا نہیں کر رہے ہیں گاڑیاں لوگ لگجری گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں آپ پیٹرول فری ہے آپ ملازمین دیئے گئے ہیں آپ درائیورز دیئے گئے ہیں تو پاکستان جیسا غریب ملک مجھے نہیں معلوم کہ مفتا اسماعیل صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں یا ان کو اس بات کی اجازہ رہے ہیں دیگر بھی بجٹ سے مطلق جو دیگر جو بات ہیں جو کہی جا رہے ہیں کیونکہ موڈل کے پر بات کی جاتی ہے پاکستان اس طرح سے معاشدوں پر اپنا موڈل نہیں بنا پا اس کی وجہ کیا ہوں گی اس نکتے کے پر بات کریں ناظرین بگریاں وقت ایک بریک کا امرے ساتھ رہے گا بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش شامدید کہیں گے اور ہم بات کریں کہ آج وفاقی حکومت کی جانیم سے بجٹ پیش کیا جائے گا شام کو جس کے اندر نو ہزار پانچ سو عرب روپے کا حجم رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ صدی کر جو اہداف ہیں وہ بھی متعین کیے ہیں اس نئی مخروط حکومت نے اور سب سے بڑی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس نئی مخروط حکومت کے پاس اتنی مدت نہیں ہے میکسیمم بھی آپ جائیں آپ کے پاس سال ہی بڑھتا ہے تو پھر بنیادی سوال یہ ہوگا کہ جو اہداف مقرر نتائج ہیں وہ جل سے جل بھی آسکیں تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے اس نئی مخروط حکومت کے لئے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ہمیں واشنٹن سے جوائن کیا ہوئے سین صافی تزجیقہ فیضر عبان صاحب نے بریک میں جانے سے پہلے بھی جس طرح اسی نکتے کے برے بات ہو رہی تھی لیکن میں آپ کے سوال یہ رکھوں گا کہ پاکستان کی جب بھی ہم گروت کی بات کرتے ہیں اگر ہم بات کر لیں پاکستان مسلم اگنون کی سابقہ دوار کی جو حکومت رہی اس کے اندر چھے اشاریہ ایک صفر کی بات کی گئی گئی گروت ریٹ رہا پاکستان مسلم اگنون کا اور ملک پاکستان نے اس اشارہ کی ترقی لیکن پاکستان تریکی انصاف نے پانچ اشاری نو سات کی گروت رہی یہ بھی تقریبا اگر بات کر لیں تو کسی حد تک ملتی جلتی ہے لیکن ہمارا جو معاشی طور پر جو سٹرکچر ہے جو گامزن ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری سیٹ پہ سنتوں کے اوپر ہمیں اندھن منگوانا پڑتا ہے جس سے ہمارا جب ڈالر کا معاملہ ہے وہ سات تک ہو جاتا ہے پھر ہم تجارتی خسارے کی ات کافی تک آ جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں آپ کو لگتا نہیں ہیں کہ ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور اپنے موڈل کے پر اثر نوجازے لینے کی ضرورت ہے دیکھ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اگر آپ مشرف صاحب کے دور کے معاملات دیکھیں جس میں شاکت عزیز صاحب پہلے وزیر خزانہ پھر بعد وزیر آزم تھے تو اس بڑھ گیا تھا کہ آپ کے پاس لوکالی جو سب سے پہلی بات ایک ہیمن ریسورس کی کمی پڑی اور اس کے علاوہ بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ جب ایکانومی بڑھ رہی ہے تو پھر ایکانومی بڑھنے کی رفتار ہے اس کو جو فیول چاہیے وہ تمام چیزیں چاہیے جس سے ایکانومی چلتی رہے تو یہی مسئلہ غالباً یہ پچھلے غالباً نہیں بلکہ یقیناً پچھلے دو ادوار میں بھی آیا اور آپ شوقت ترین صاحب کا ایک مشہور بیان بھی ہے کہ ایک 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 رفتار سے آپ بڑھ رہے ہیں اسی رفتار سے آپ کے موٹروے پہ جا رہے ہیں لیکن ایک فیول آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور آپ بہت جل آٹ آف فیول ہو جائیں گے لہذا اس رفتار کو کم کر کم کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے میجرز لیے جاتے ہیں کہ ریو فیولنگ آپ کی گاڑی ہوتی رہے ہر تھوڑی دیر بعد اکانومی کا اصل جو آپ نے بہت اچھی خوبصورت بات کی موڈل کی جو اکنومک موڈل ہے اس میں آپ کی بیسک جو فلوز ہیں آپ کے ڈیفیکٹ ہیں مثال کے طور پر اگر میں آج وہاں ایک بہت بڑا آئی ٹی کا سیٹ اپ واشنگٹن سے لے کر دوں جیسے لوگوں نے کوشش کی ہمارے بہت دوسرے دوستوں نے کوشش کی لاہور کراچی اسلام آباد فیصلہ آباد لیکن اگر میں وہاں جا کے 10 ملین ڈالر کا ایک کھول سنٹر بنا دیا اور بہت اچھی بلڈنگ سب کچھ ہو گیا لیکن میرے پاس اگر فائبر آپٹک پراپر نہیں ہے وہاں پر انٹرنیٹ کی وائی فائی کی فسیلیٹی میرے پاس نہیں ہے اگر وہاں پاور آتی جاتی رہی ہے تو میرے لئے مسائل پیدا ہوں گا دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ اسی موڈل میں اگر وہاں آپ کے جو کہتے ہیں vocational institutes جہاں پر لوگوں کو صرف skills سکھائے جاتی ہوں جب تک تو اسی ویڈی کمپریہنسیف process and it doesn't get done overnight اس کے لئے آپ کو وقت چاہیے اور پورا ایک اہداف رکھ لیں لیکن اگر ایک آس سال کے لئے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ملاقات ہوئی تھی امریک آئے تھے اور اس وقت یہ وزیر تھے تو ان کا ایک مشہور پلان تھا vision 2020 یہ اگر ایسن صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا دوبارہ دیکھیں اس clip کو تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آج 99 ہے اور آپ بات کر رہے ہیں 2020 کی تو اس بات کی کی گارنٹی ہے کہ آپ کی حکومت مزید 20 سال رہے گی تو انہوں نے ایک اچھا جواب دیا تھا انہوں نے کہا دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری حکومت رہے لیکن ہم کچھ چیزیں ایسی فانڈیشن بنا کے دینا چاہتے ہیں جس پر لوگ چلتے رہے اور احسن اقبال صاحب کو کافی دنوں امریکہ میں ہی رکنا پڑا وہ فوری طور واپس بینی جا سکے تو یہ جو موڈل کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی بھی چیز ویکیم میں نہیں ہوتی یعنی آپ کو ہر چیز میں سٹیبلیٹی چاہیے نہ صرف یہ فائننشل سٹیبلیٹی سی پیک کے ان معاملات کے اوپر یا آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جب دخل اندازی کی جائے گی یہ ایک نیا element ہے جو انہوں نے انٹریجوز کیا ہے اس پوری ڈیل میں مجھے نہیں معلوم یہ بھی خود میں نے صرف یہ خبر پڑھی ہے یہ نہیں معلوم کہ آیا یہ بات جو اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی جو ان سے نیگوشییشن کر رہی تھی تو اس میں یہ بحث آئی تھی یا کوئی شخص شامل تھی یا اب یہ شخص شامل کی گئی ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا پڑے گی کیونکہ یہ ہماری ایک آئیمی کے لیے اس سے پہلے ایسی کوئی ہلپ دی ہے انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ پہلے آپ وہاں سے آئی ایم ایف سے کلیرنس لے کے آئیں وہاں سے جب تک آپ کا معاملہ نہیں ہوتا اس طرح تک ہم کچھ کمیٹمنٹ نہیں کر سکتے تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے یہ ڈو اور ڈائی والی سیچویشن ہے ناظرہ بللہ پنجاب کی صورتحال کے پر بات کر لیتے ہیں قافلی کے گر بات کریں یا چودری برادران کے سیاست کی بات کریں تو بڑے وزادار بھی سمجھے جاتے ہیں تمام تار اختلافات کو بھلا کر جس طرح سے وہ اتحاد انہوں نے اپنی صفوں کے اندر رکھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ اتحاد جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا کیونکہ کافیت جو جھکاؤ ہے کسی کا اس نئی مخروط حکومت کے ساتھ ہے کچھ کا پاکستان تاریک انصاف کے ساتھ ہے تو فیصلہ کن جو ملاقات ہونی ہیں اس کے بعد یہ قافلی بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یا پھر کسی نے کسی سیاسی جماعت میں یہ عزم ہو جائے گی آپ کو ایسا لگتا ہے قافلی پریکٹیکلی تو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ اس وقت میں یہ تو نہیں کونکہ ختم ہو چکی ہے لیکن ظاہرہ سے دھڑے تو بن چکے ہیں اور ایک شریعت حسین صاحب کا ہے اور ایک ان کے قزن پرویز الائی صاحب کا ہے اور اس میں جو غلطی ہے وہ ظاہرہ کے پرویز الائی صاحب کی ہے جنہوں نے اپنے بڑے بھائی اپنے بڑے قزن سے مشورہ کیے بغیر ایک اتہائی اہم فیصلہ کیا اور ان کو بتائے بغیر اس کا اعلان بھی کر دیا یعنی پرام میسٹر سابق پرام میسٹر کے پاس بیٹھ کر اس میں جو اصل جو گیم جو ہوا ہے کیا کہ ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ہمارے اتحاد اتحادی ہیں پرویز الائی سے اعلان کروا دو اور اعلان کروانے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا شاید اثر اہم پیوم پر اور باپ پر بھی ہوگا تو ہم اس طرح سے بچ جائیں گے کیونکہ حکومت کو خطرہ اس وقت صرف اور صرف انہی لوگوں سے تھا اتحادیوں کے جانے سے لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا اور اس کا خمیازہ امران خان صاحب کو کافی دنوں تک بھگتنا پڑا بلکہ ان کے جو بہت اثر عرصے کے جو وزیر رہے چیما صاحب وہ بارہا یہی کہتے رہے کہ بزدار صاحب وقت تک وزیر اعلیٰ ہے حالانکہ بزدار صاحب سے جو استفعہ لینے والے خود وزیر آدم امران خان صاحب تھے سابق وزیر آدم انہوں نے اس وقت جب اپنی ایسیت میں استفعہ لیا تو دھڑے بن چکے ہیں ختم ہوئی یا نہ ہوئی یہ تو آندہ آنے والے چند دن بتا دیں گے کہ آیا یہ اگزم ہو جاتے ہیں یا اپنی یہی جو ایک یونیک سیچویشن ہے کس طرح سے پولیٹیکل آپ نے دیکھیں کہ ایک بات کی ان کے بارے میں اور کہا جا رہا ہے وزیر داری وزیر داری لیکن وزیر داری تو ایک طرف لیکن یہ جو خاندان ہے چودری زہور علاہی کا چودری زہور علاہی کو بھٹو صاحب کے دور میں قتل کیا گیا سے مشرف صاحب نے ان کو پروپ اپ کیا تھا انہوں نے اپنی صفوں میں اپنے خاندان کی صفوں میں ضرور اتحاد رکھا ہے لیکن جہاں تک وزیر داری کی بات ہے تو جس جن جماعتوں جس جماعت کا یہ حصہ رہے ہیں وہاں تو وزیر داری انہوں نے نہیں دکھائی میرا اشارہ ظاہرہ کے نواز شریف صاحب کی طرف ہے کہ اسی جماعت کا حصہ تھے وہاں آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل ان لوگوں کو ان دونوں کزنز کو نواز شریف اور ان کی دیگر جو حامی جماعتیں ان کے خلاف استعمال کیا گیا تو اب یہ ہوا ہے کہ عمران خان کی شخصیت میں ان کو ایک ایسا شخص ٹکرا گیا جس نے واضح طور پر اس خاندان میں پارٹی کو تو چھوڑیے اس خاندان میں باقضہ درانے پیدا کر دی ہیں اب آپ کو معلوم ہوں حسین الہائی صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ اس طرف نہیں ہیں اس طرف ہیں اور صالح حسین صاحب آپ کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں شجاعت حسین صاحب برملا باتیں کر چکے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں وزیراعظم سے تو میں نہیں سمجھتا کہ اب ان دونوں کزنز میں کوئی پیچ اپ کا کوئی مکان ہے لیکن جہاں تک انہیں جو ایک افیکٹیو یونیٹی تھی جو یونیٹی اور جو ایک ہم آہنگی تھی دونوں بھائیوں میں وہ اب یہ قصہ پارینا ہے اور پھر عمریں نہیں ظاہر ہے اب خود چودی شجاعت حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مزید زندگی دے صحت دے ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے اور لہرہے کہ مجھے نہیں معلوم گے کب تک مزید سیاست میں ایکٹیو رہیں گے لیکن ایک اس ریڈن آن دا وال اس ریڈن آن دا وال سو بسپیک کہ جو بھی ہونے والا ہے چند دنوں میں آپ کے ناظرین کے سامنے سامنے آ جائے گا جو بھی صورتحال بنے گی ہمارے سامنے آ جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ اتفاق کر لیا جائے گا کہ پرویز اللہی کو رہنے دیا جائے گا پنجاب اسمبلی کا سپیکر اور کسی قسم کی کوئی جو تنگی ہے وہ نہیں کی جائے گی اس نئی مخلوقت حکومت کی جانب سے بھی اس کے پر بھی اتفاق کے رائے ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس ملاقات کی یہ بات بھی حصہ ہو سکتا ہے یا پھر فیصلہ کن واقعی انہوں نے ملاقات کرنی یہ چیزیں ہوں گی کیونکہ اس کے اوپر پاکستان طریق انصاف نے بھی کافی تنقید کی ہے جس کا جواب بھی دیا پھر مونس چلائی نے کہ پنجاب میں تو خود پاکستان طریق انصاف کے عرقین نے گرفتاریاں دی ہیں لونگمار سے دھرنے سے بچنے کے لیے تو اس طرح کی ہم نے دیکھا ہے کہ لفظی تقراء کا سسلہ شروع ہو گیا تھا یا یہ وہ وجہ ہے کہ پاکستان طریق انصاف بھی مکمتوں پر اعتماد نہیں کر پاری ان کے اوپر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایک واضح موقف لیں یا ہمارے ساتھ آ جائیں یا ہمارے مخالف آ جائیں دیکھیں ان کا اعتماد نہ کرنا بنتا ہے دیکھیں جب ان کو ایک واضح طور پر جو اب تو یہ سب کے سامنے ایک کال گئی ہے بہت ہی اہم شخصیت کی طرف سے مونس علائی کو اور وہ بغیر سوچے سمجھے پرویز علائی صاحب وزیراعظم صاحب کے پاس دور پڑے تو دیکھیں جب ایک شخص اپنے بھائی کو چھوڑ کر ایک دوسری انتہائی مخالف پارٹی کے ساتھ جا کے مکمل مہادہ کر سکتا ہے تو وہ کل کلان کسی اور لالچ کی بنیاد پر کوئی اور فیصلہ بھی کر سکتا ہے اور اس کا ظاہر ہے اس کا ایکسکیوز یہی ہوگا کہ یہ تو سیاست ہے اور مجھے سیاست کرنا ہے اور مجھے اپنا مفاد زیادہ عزیز ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ابھی بھی قاف لیگ پر خصوصاً پرویز علائی صاحب اور ان کے صاحب زادے پر ابھی بھی پوری طرح بھروسہ نہیں ہے تو اس کی وجوہ ہے اس کی وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب تک کہ ان دونوں باپ بیٹے کو بالکل سالیڈ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جو کہ عمران خان صاحب آفر کر سکتے ہیں اس وقت تک یہ ٹوٹل لائلٹی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں دکھائیں گے بیانات ایک اپنی جگہ ضرور ہیں لیکن in practicality میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب will have will enjoy ٹوٹل لائلٹی from مونی سلائی and his dad پرویز علائی it will depend on what he has to offer اور offer بھی ایسا ہو کہ بہت ہی solid ہو لیکن عمران خان صاحب کوئی بھی offer کرنے کی position میں نہیں ہے میں نے سمجھتا کہ اگلے ایک سال تک وہ کوئی ایسی ایسی کوئی offer کر سکتے ہیں ان قافلی کے موجودہ leadership کو یا جو بھی بچے کچھ لوگ ہیں جس سے کہ وہ 100% absolute لائلٹی ان سے خروج سکتے ہیں خود عمران خان صاحب کا future دیکھے بڑا uncertain ہے ابھی ہم کو نہیں معلوم کہ اب کیا ہونے والا ہے وہ long march جو کہ ایک ناکام long march ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب وہ خود بچتے وے نظر آ رہے ہیں کبھی سپریم کورٹ کا سہارہ لیتے ہیں کبھی کچھ دوسری باتوں پر سہارہ لیتے ہیں خود ان کی اپنی strategy واضح نہیں ہے ان کے لوگوں کو ان کے supporters کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی accept کر لیا ہے کہ یہ معاملہ اگلے سال تک کھیجے گا اور elections ہوں گے ہو سکتا ہے کہ دو چار مہنے پہلے ہو جائیں لیکن یہ آئندہ دو چار مہنے میں نہیں ہونے والے اور اگر دو چار مہنے میں نہیں بھی ہوں گے تو خود جو بہت جلدی کہ ابھی آپ جو ایک سروے سامنے آیا ہے کہ ٹھیک ہے ایک popular party ہے لیکن اتنی popular parties لیکن صاف نہیں ہے بلکل ختم ہو چکا ہے سینے صافیت ازہکار واشنٹن سے فیضر عباس ہمارے صد موجود تھے آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظرین آر کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ